سن پرس کے اجلاس حضور شہزادہ ایلہ السیازم مفقر ملت ستیب الہند فقر المشارع تاج السفیہ قرد علامہ مغنانہ حیرت آلی حسول خالی جیڈانی صاحب مدزد بن نولانی سجادہ نشین ترگاہ قادریہ واسلین کے رسکے سے مروں شہزادہ ایلہ السیازم یادگاہ سلف و خلف قرد سوفی سید جانی آہم صاحب مدزد بن نولانی فقر فمو ملت شیر بین لول مجائنہ اہل سنہ آلی جناب حصد ماہ محترم اسمعی شریف صاحب پرف نانا مدزد بن نولانی مدزد بن نولانی مدزد بن نولانی مدزد بن نولانی کے جملہ قلقہ اسلامی رشل کی سفاق حضرت شکر مہورد نوم قوطرہ سامین ازنا السلام علیکم والیہ و سلام رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ من شروری المسنہ من سیادی اعمالنا من یعظه اللہ حبیبنا ودللالا ومن مغلل حبیبنا ودللالا ونشاولا لا الہ الا اللہ وحدہنا شریفنا ونشاولا سیدنا وحبیبنا وکریمنا وطبیبا قلوبنا وشبا سبورنا وقوسنا وغیاسنا ومغیسنا ومعیننا وحبنا وفریدنا ونزامنا وصراجنا وزورا قیلنا وعشرفنا ونخطاننا محمد الحب ورسول سلو اللہ وطلالا علیہ وعلا علیہ واسحابہ اجوائیم اللہ حبیل حبیل شیطان وجیب بسم اللہ وحبیل بسم اللہ ورسولا اجوال اجوانا ورسولا ورسولا اجوانا وزورا قلوبنا وحبیل حبیل بسم اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم 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 اللہ علیہ وسلم جس کی خطابت میں بادل کی اتھنگرج ہو رہے ہیں یقینا لیکن کچھ خطابت ایسی ہوتی ہے کہ کہیں کہیں جو ہے سلو بھی ہوا جاتا ہے کچھ باتیں سمجھانے کے لئے گفتوں کے انداز میں بھی بیان ہوتا ہے اور جب موقع آتا ہے وہ جس کے آپ بائشن رہتے ہیں وہاں بھی ہوں مگر جت بنیادی باتیں خاص طور سے میں آپ کے گوش وزار کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ میں ہم کے حرمان پہیر ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خطیب الہمت کا یہ جسپہ یہ سرزمین پر اوپر ہڑنی سرزمین پر ایک بہتری یہ آلیہ رسول کا برزا میں جنگ ہو جائے سرکار میں جو فرمایا تھا کہ میں قرآن اور اہلے بیت دے رحمت بے وجانی برمائے سرکار جانتے تھے سب جزا ہو جائیں گے میرے گھر بارے بری امت سے کبھی جو بے سرکار بے سرکار بے سرکار تو جب آلے رسول نے ہمیں نہیں چھوڑا تو ہم آلے رسول کو کیسے چھوڑے گے میرے سرکار سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جائے سرکار میں اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے تیرا در چھوڑ کر خوا جا یہ دیوانے کہاں جاتے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے تیرا در چھوڑ کر خوا جا یہ دیوانے کہاں جاتے ہمیشہ دیکھ ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے ہم اپنا دامنے امیر بھیلانے کہاں جاتے ہیں ہم اپنا دامنے امیر بھیلانے کہاں جاتے ہیں سنانے اپنی بربادی کی اختانے کہاں جاتے ہیں پاچہ تیرا دل چھوڑ کر یہ دیوانے کہاں جاتا ہے تو شیخ علیہ السلام کو ماتے ہیں دیکھئے حضور نے قرآن پڑھایا میرا جی نہیں اب مسلمان سننے سیود امیدہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہماری بھیل میں چلت کر دی بے شک شیخ علیہ السلام کو ماتے ہیں اس روحِ بردوہاں کی سفا اس روحِ بردوہاں حضور کے چہرے کو قرآن ہے بردوہاں اس روحِ بردوہاں کی سفا کچھ نہ پوچھئے اس روحِ بردوہاں کی سفا کچھ نہ پوچھئے آئی نئے جمالِ ستا کچھ نہ پوچھئے آئی نئے جمالِ ستا کچھ نہ پوچھئے اور میراج کے باہر کو ذہن میں لاتے ہیں اور یہ لائن سمانتا ہے قوسین پر وہ نورِ او ادنا میں چھپ گئے پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے اور حضور نے کرم کیسے فرمایا اپنے وہ دیر دیا ہمیں اپنے کو دے دیا ہمیں فاجہ کی شکل میں کچھ بات ہے کچھ بات ہے اپنے کو دے دیا ہمیں فاجہ کی شکل میں حضور نے اپنی ذات کو فاجہ کی شکل میں حضور نے اپنے آستانے سے خطب المشاہد سے ملکب کر کے ہندوستان پہ جائے پریشک پریشک سلام کیا تھا آپ کے کیوں پر سے نے کہا بیٹا مہین سلام کرو سردار کو سلام کرو سلام کا جواب آیا وَعَلَيْمُسْتَلَامُ یہاں کو خطب المشاہد وہ ہند کے راجت بنا کر حضور نے دیکھئے تو حضور شیخ اسلام مرنے میں کیا کہتے ہیں اپنے کو دے دیا ہمیں فاجہ کی شکل میں میرے نبی کی شاد اپا پوچھنا پوچھئے یا میرے نبی کی شاد اپا کچھ نہ پوچھئے اور میں ان کے در کا ادنا غلام ہوں یا یوں کہیں میں فاجہ کے در کا ادنا غلام ہوں بس اس کے سوا کچھ نہ پوچھئے اور بھنی آجا جائے سمانے اپنی بردوانی کے بھنی آجا بھنی آجا بھنی آجا بھنی آجا حیزان حاصل کرنے کے لئے یہاں جمع ہو بے شک بے شک اور اس پرشب اس قرآن سمط سرکار آئی رسکون اندر وری فاجہ وری نواز کی ساتھ سے بے شک بے شک جو ہم نے پروران کیا ہے آپ جو آئے ہیں ہم کنپو سے آئے نہیں نجانے سر آپ کہا کہا سے تشریف لائے ہیں اس تک اہی قرآن سمط ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ کتابت کے زور سے ایک جادو والی قطر کر کہ آپ کو جادو کر 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 چلے جانا نہیں چاہتا آج ہم پر جو اتراز ہے کہ جلس جلس جلوس کر رہا ہے اس کا عور اس کی چھٹی اس کی ستمی اس کی خیار وی یہ سب کیا ہے یہ قرآن سے صادق ہے یہ تخمینی زنی کوئی چیز ہے یا حقیق سے بھی اس کا حقیق کیا باب کیا باب یہ بہت سمجھ نظر ہو رہی ہے کچھ لوگ محب پر شام کرتے ہیں اے شر نے حکم دیا اپنے لائے غوری کو بیٹا وہاں چلے چلے بیٹا یہاں بیٹا چلے لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا اسلامی معاشرہ جو اس وقت بزرگان دین کے قرموں سے چمتا ہوا ہے کیا اللہ نے قرآن میں کہیں اس کا حوالہ دیا لوگ ادا اس کے دین کی کیا ضرورت ہے نماز کرو نماز کرو نماز کرو نماز کرو پیر بنانے کی کیا ضرورت یہاں اسی نصفر میں نے وہ ہمارے عبداللہ صاحب بھی تحریف کریں تو دو ہٹے بھی نہ کافی جو بات دو ہٹے میں تہی جا سکتی ہے ایک خدیب کا تمام یہ بھی ہے کہ اس بات کو دس نٹ بھی بیان در 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 مگر میں اس آیت کے بہت وسی مقوم کو ایک چل ہیڈ لائن س میں قید کر آپ کو ذہن دے کر میں خواجہ کی واجہ میں نظران آئے عقیدت پیش کر اپنے کلام کو حکم کر دوں گا اب آئیے قرآن کے الفاظ کے ترجمہ اور تفصیل پر دھران دیں اور ہم جو صوفیان ہیں خانقائی لوگ ہیں ہمارا یہ عمل کی صحرکت قرآن کے مقابل ہیں یا مخالف آئیے اللہ تعالی اشار فرماتا یا ایوہ اللہ جینا آمد اے وہ لوگوں جو ایمان لات چکے ان لوگوں سے خطار ہے یعنی ایمان باروں سے خطار ہے اور جو ایمان نہیں لائے ان سے یہ خطاب نہیں ہے ان سے خطاب دوسرا ہے کیا قولو لا الہ اللہ تو تم بس لا الہ اللہ کہوں کامی آمد جاؤ تو جو ایمان والے نہیں ہیں ان سے صرف ایمان کی بار لیکن جو ایمان لاغر مومن بن چکے ان سے کیا مطالبہ ہو رہا ہے جواب ایمان لاغر کامی مومن بن چکے تب ہم ہو رہا انتہ اللہ اللہ سے درو اب اس بات کو میں بیس منٹ میں کہوں میں ایک جملے میں کہتا کہ اس کو بھی شورٹ کر رہا کیون مجھے بہت ساری بار پر کہنا انتہ اللہ اللہ سے درو اللہ سے درنے کا مطلب یہ ہے شریعت پر عمل کرو اللہ جو درنے کا حموم دیا تو کرو جس سے منع فرما دو کرو اس میں پوری شریعت آگے اس بات کو میں آم پور سے اپنے خطاب میں ایک آدھا جنگ پر رہا ہو لیکن میں نے مختصر کر دیا کہ اللہ سے درنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کرو اللہ سے درنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں روزے ہٹھو اللہ سے درنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حج کی اس تتاق ہو تو حج کرو اللہ سے درنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرو نماز پابندی سے پڑھو تو اب یہ بتائیے ایمان والے پہلے ہی سے جنگ جب آپ نے تارو اللہ کے عمل دیا تو تغبی والے بھی ہو ہے توجہ ہے میری طرح یا ایمان والو اللہ سے لو تو آپ پہلے ایمان والے تھے اور قرآن یہ کہتا ہے بل عصر این انسان لف خسر اللہ لذین آمن و آمن صالح قصر ہے زمان تی ہر انسان سارے انسان کھاتے میں خسارے میں مگر وہی انسان کامیان جنہوں نے نیت عمل کی تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والوں نے جب تقویہ احیار دیا تو ایمان والے پہلے سے تقویہ احیار کر لیا نماز وقبت پہلے رمضان میں حضار کر لیا حاج عدا کر لیا تقویہ احیار کر لیا اللہ نے جب دیا اس تق احیار کیا جس سے منہ کر لیا اس سے روکے ایمان دیا لیا تقویہ دیا لیا تقویہ دیا تیرائی شاہ فت اصر انسان انسان خاتے میں سب خاتے میں چانم آمار وانا تو جب آپ آمار وانے ہو گئے جب ہم تقویے وانے ہو گئے جب ہم نماز وانے ہو گئے جب ہم حج وانے ہو گئے جب سب وانے ہو گئے تو ایک چند کو حاصل کرنا چلئے 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 نماز پڑھنا کافی ہے روزہ رکھنا کافی ہے زکار دینا کافی ہے حج کرنا کافی ہے محصد یہ تقویے میں پورا اسلام آ لیا ایک طرف مومی بن گئے دوسری طرف پر حضار بن گئے اللہ سے کرنے لگے ہر شریعت کے ہر حبور پر شاہ عمل کرنے لگے جب سب کچھ کرنے لگے تو بیسری چیز تھی ضرور ہے یقین چانیے دنیا کی کامیابی کے لیے ایمان و عمل کافی ہے آخرت کی خوش کرنے کے لیے ایمان و عمل کافی ہے جہنم سے چھکارے کے لیے ایمان و عمل کافی ہے جب سب کچھ کافی ہے فلاہ و بہبو کی کافی ہے ایمان کو ایمان کو مضبط کرنے کے لیے سہیت تعامل ہونا ضروری ہے تو جب ہم متقی ہو گئے تو پھر نیشوی چیز کی ضرور پر نہیں رہ جاتی لیکن پران کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم ایمان والے ہو گئے ٹھیک ہے تم مطبی ہو گئے ٹھیک ہے تم عبادت بزار ہو سائے متحر ہو گئے مدر سک ہو گئے اس کے بات وجود سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میرے پر دفاع چرچنک حاصل کرنے کے لیے منتقی ہونا کافی ہے تو ولیوں بہت ضرورت کیوں بات سمجھ گیا لیا پر لگ جب منتقی ہو دے اور قرآن یہ قرآن متقیوں کے لئے ہدایہ قرآن کہیں جراغ اللہ لذین آمن وآمن اس کو لہا ہر جگہ ایمان والوں کو کامی آمی کا طگرہ دے اور ایک طرح کہہ سائے میں اونو ما صاندی نمازی ہو پردہ نہیں روزہ دار ہو پردہ نہیں سکھ پیتے ہو پردہ نہیں مگر سچوں کا ساتھ ضروری زالد کاندری اشرف میرے پیر و مشرد کے قدم کو خوصہ دے کر ماں تیری پاک دہ میں آرم سیال میں تیری پاک دہ میں آرک کرتا ہوں جب جنت آسل کرنے کے لئے موت پاکی ہونا کافی ہے نمازی پندے کے لئے تیری ہمیں نمپول ہونا چاہتی ہے تو ہمیں بریوں کی کیا درور ہمیں خانکا ہوں کی کی درور ہمیں دھلی نماز کی کی درور ہمیں درد مستان کی 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 درور ہمیں خلی در دیت کی کی درور ہمیں سید بندہ نواز کی ست در ہی کی تو معلوم یہ ہوا کہ تجھے پاکی نہیں نمازی ہاتھ سے جا سکتا ہے روضہ برباد ہو سکتا ہے ایمان برباد ہو سکتا ہے عبادت برباد ہو سکتی ہے تیرا تقوی برباد ہو سکتا ہے تو یہ کی ہوسکتا ہے جس نے پکھاری لکھی ہو اور اس کا قدم بہن جائے جس نے قرآن کی تقصیل لکھی ہو اس کا قدم بہن جائے جو بڑے بڑے بدرسوں میں بڑے بڑے درد پچھوں کو دستان گر رہا ہو وہ کیسے بہن سکتا ہے ایک مفسر کیسے بہن سکتا ہے ایک معدیس صدا کی عبادت کرتا یہ کہنا کیا آمن کی کچھ کمی تھی کیا اس کے پاس تقوی نہیں چاہا آرے میان تہوے کے بازوں پر برباز دل کے وہ سلقان پر پہنچا کے فرشنو کا استان بنا دیا تو پھر آمن کیسے برباز ہوا یہ تو بڑا سکتا نماز تھا اور ہم تم کو ساٹ سا ست سا 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 ہے نا چھے کلور پر عبادت کرنے والے کی جب عبادت پت باد ہو سکتی ہے بچ بلو صرف نمازی بن کر نماز بننے پر بھروسہ کرنے جہالت روزہ لگ کر اپنے ایمان کی حبادت پر بھروسہ کر لینا بہت خوبی ہے اس لیے کہ عبادت کرنا جانتا تھا تقوی اختیار کر گیا اختیار منتقی بن گیا ارے ہم تم دوں معمولی شاجروں کو پڑھاتے بلشتوں کو پڑھاتا تھا ہم جنگل کے عشتیار میں رابط عبادت کرتے وہ جنگل میں جھولا جھولتا تھا مجھے بتاؤ اس کی نماز اور عبادت تم نے کر لی ایمان والے تم ہو گئے تو نماز ہولا کافی نہیں ہے پڑھے ہوئی نماز کو بچانے ضروری ہے تو آپ انہیں نماز کی جو ضرورت ہے وہ عبادت کے لیے نہیں ہے اپنی عبادت کو بچانے کے لیے ضرورت بچانے کا ضرورت ہے بچانے لیے ضرورت ہے کیوں کہ اس سے کہا دیا تھا اس جلول آدم آدم کو سجدہ کرو فسا جدو سارے فرشتے سجدے میں چلے جئے آیت کا مقل سمجھ رہا اس کے بعد میں گریم نماز کی بار رہا میں ہوں ساسا جدو سارے فرشتے سجدے میں چلے جئے اللہ انگلیز اسے سجدے سے سجدے سے کہ یہ سر نہیں جھکایا ابھی کافر نہیں ہوا سرکار آلی جنانی سام معافی چاہتے ہو گئے جب اس نے سر نانی سام پوائنٹ کی بات یہ بتاؤ فرشتوں نے فرشتوں سے سب سے کہا سر 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 کر لیا ہی فسا جدو اللہ انگلیز نہیں ابھی تو فکر لگے نہیں ابھی فکر نہیں لگا پوچھا بھئے مجھو ہوا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو سجدہ نظر اے عمل تھا اس نے عمل نہیں کیا تو عمل کی خرابی سے کوئی کافر نہیں ہوتا عمل کی خرابی سے کوئی کافر نہیں ہوتا جب اپلیس نے سجدہ نہیں کیا تو فورا کافر نہیں ہوا پوچھا رہا جب میں نے حسن دیا تھا تو تو نے سجدہ کی نہیں کیا تو اس نے جو جواب کیا کہ انا خیر ممین ہو میں اس سے مکتر ہوں یہ عمل نہیں میرے دوست یہ عمل نہیں یہ کیا ہے معلوم ہوا کہ عمل خراب تھا سجدہ نہیں کیا کافر نہیں ہوا لیکن جب اس نے اپنا عبیدہ دائے دیا تو کافر ہو موسی 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 میں سے انسان کمرہ ہوتا ہے شیطان میں سکتر لگیا وہ قادم نہیں ہوا تھا لیکن جب اسے عقیدہ پوچھا گیا تو اس نے عقیدہ یہ بتایا کہ میں رسول سے افضل ہوں میں نبی سے افضل ہوں مانو یہ ہوا کہ تعظیم اس کی کی جاتی ہے جس آدم سر کے طور میں آدمی رسول کی تعظیم کر رہا ہوں اور میں گدا ہوں یہ جو دیتے ہوئی بارنا میرا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف شہدات کا پہلان ہے اور میں گدا ہے آدمی رسول ہوں وہاں سے جو ملتا ہے وہی میں بارنا ہوں کوئی سی لیے میں کی تعظیم کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہین قادرین سہا سلطان شہزادہ بہت سے آدم کو تعظیم کے تعبیر سمجھ رہا ہے جب تو تعظیم کروں اور میں تعظیم کروں میں تو بنا نہیں ہوں لیکن مجھے پوچھا جائے گا کہ جب مجھے قائے ہونے کا حضر دیا جب آلے رسول تشریف کا آدھے تھے آلے رسول آجائے تو مر فارو کی آگا ہوں آلے رسول آجائے تو اور تو زہرین پاکری محمود ہی نہیں بہتی آلے رسول رشیف آجائے تو تو پیٹھا ہوا تو میرا بیٹا رہنا ہی ہمارے میں کمانا نہیں آلے رسول آجائے تو پیٹھا ہوا کہ جب سرکا ہے کانے کیا مجھے ہمارے رسول آجائے تو چھٹا ہے جس کی برگوں میں ہوسے آگا ہوں آلے رسول آجائے تو پکا دین کے لیے کیوں نہیں ہوتا اور جب میں ہوتا بھی یہ نہیں کہ نہیں نہیں ہوتا یہ میرا ہمارے رہے ہیں یہ میرا ہمارے ہیں یہ میرا حبیتہ ہے انسان عمل سے کبھی گمرا نہیں ہوتا انسان عقیدے سے گمرا نہیں ہوتا یہ لوگ عمل سے گمرا نہیں ہوئے عقیدے سے گمرا ہوئے اور اس نے یہ کہا انا فیرو مینو یہاں میں آپ سے پیدا یہ ملتی سے ایک بات بتاؤں ممتے کی نبی کے لئے سب سے پہلے مٹی کا درد استعمال ابلیس نے کیا تھا نبی کے لئے لفظیں مٹی کا استعمال سب سے پہلے ابلیس نے کیا اور بشر کا استعمال بھی سب سے پہلے ابلیس نے کیا اب یہاں ہی یہی بات بشر کہنا غلطی نہیں بشر کہنا غلطی نہیں موٹی سے اکثر ارے ہم جو رسول کو بشر نامائے وہ میں تو کافی نہیں بشر پشر ہے کی نہیں بشر ہے پہلے مگر ہم جیسے نہیں وہ غلط پشر ہے تو اگر کسی جاہل کو علامہ کہے اس کی تحقیل مخصور ہو تقلیل شان مخصور ہو اس کا حضر بابا نے اس کا مرتبہ کھانا دیا تو اقینے سے گھمڑا ہوتا ہے مجھو پسر اقینے سے گھمڑا ہوتا ہے امار سے کوئی گھمڑا نہیں ہوتا میرے بندوں اپنی نماز پر گھمڑ مت کرنا اپنے روزے پر گھمڑ مت کرنا اپنے حج پر گھمڑ مت کرنا اس بادت کو اس تقیل کو اگر بچانا چاہتے ہو تو اپنی چھین نماز کرنا غریب نماز کی نماز کرنا بندہ نماز کی نماز کرنا اس لئے تم کہتے ہو اپنی نماز کی یاد نماز ہے مجھ سے کیا مجھ سے ہو چاؤ بندہ نماز سے پچھو اپنی نماز کی یاد نماز کی چوائنا ایرا دشیر دی چلاہبے تکیر بارگاہ میں آئے مینے کو اپنیوں کو ایکا رضا ایکا پہ ایکا سر ایک کا جگم پتہ نباز کو نسیر دین جرام کے حریبی کے قدموں میں دیکھا اور نسیر دین جرام کے حریبی کو نظام دین کے قدموں میں دیکھا اور نظام دین کے سر کو مانے بابا پرید کے قدموں میں دیکھا اور بابا پرید کے سر کو ان کی چمسائی کو مانے خود دین کے قدموں میں دیکھا اور خود دین کے سر کو میرے قریب نباز کے قدموں میں دیکھا اور کریم نماز کے سر کو ماں میں شیئر اس ماں میں ہاروری کی قدم ہوگی انہیں پیر کی کیا درور تو قرآن سے ثابت ہے ہمارا یہ فنشن کرنا ارے ہم خانقائی لوگ ہیں خانقائی نہیں ہم خانقائی لوگ ہیں خانقائی نہیں لیکن میں درستگاہ مقالب نہیں ہوں چونکہ میں پہلے کولیج میں پڑا انٹر کیا اس کے بعد مدرسے میں موجوی جارے کو آدھے اس کے بعد میں مہدی ایو صاحب کی سرپرستی میں ازتاقہ کام کیا مدر میں بے دور تھا میں بے دور تھا چل معلوم ہوا خوش آزم کا لانڈلا سرکار اے کلام سید محمد مفاد اس بستی کو چل مدر کر رہے ہیں میں نے دامن پکڑ دیا چل کے نور تھا چل کے نور تھا چل کے نور آگے ہاتھ میں تو بادو بادو سبان اللہ اور دیکھو نور سے قریب نہ ہوگے تو کامیام ہوگے بتا دو ایک چھوکی سی مسار چھوکی سی مسار سب کی سمجھ میں آجائے ہیں نور کے قریب ہونے سمجھ میں آجائے ہیں مسار ساری لائٹیں کھل کر دیجے آپ کر دیجے لائٹ اور اتنے بڑے بھون میں مومبتی جلائیے اور وہاں رہا چھوکی سمجھ میں آجائے ہیں میں کچھ باتی اشاروں میں سمجھا رہا ہوں وہاں مومبتی رہ دیجے اور وہاں دیمار سے آجائے رہے ہو جائیں کیا پتہ لگا آپ پیسہ آیا آپ کے نور کے برابر رہتا ہے ہے نا اس لیے کہ آپ نور سے دور ہو گئے آپ کا سایا آپ کے ند کے برابر اب تم چاہتے ہو دوشنی سے منبر ہونا قریب ہوں قریب ہوں اب آپ قریب آئیے آپ کا سایا بڑھے چ LIN جائے آپ کا سایا بڑھے بڑھے گا بڑھے گا کی نہیں اب آپ سوچی وہاں دھاو سایا بڑھا جیسے ہی دھیرے دھیرے آئے آپ کا سایا پائیا اور جب مومبتی روشنی کے کرغیم آگے پورے حال میں آگنی کا سایا وہاں پورے حال میں آپ کا سایا تو انہاں اے رسول کے پاس رہو گے انہاں اے رسول کے پاس رہو گے تو نور ہو جاؤ گے ان سے نور رہو گے اتنے ہی رہو گے چاریز دن چلے جاؤ ہرے یہاں بارہ سانکہ کبھوں میں بڑھیں تم چاریز دن میں مانک بنا کریں کیا ہے یہ نور سے دوری کی بار بیرے مصطفیٰ جانتے تھے انہاں اے رہو گے انہاں نور ہے دائیوں پر الاسی لیکن ان کی نورانیت کو بچانے کے لیے میرے کھر والوں کے قریب ہونا پڑے آپ قریب ہوتے چلے جائیے بلکل محمدی کے بلکل قریب ہو جائیے آپ محمدی کے روشنی ہیں آپ کے سائے کو پورے ہار میں بنا دی چھوڑو یا اس کو نہیں چھوڑو اپنی زہر کو ہرے رکھو تھم لے لو خانی اور تھنس پر رکھو ایک معمولی تھم لگے تو پورے کمرے میں اب اگر کسی کو آنے رسول سے بغز ہے تو دنیا چھوڑو دنیا چھوڑ دے موسیٰ پانے اپنی نورانیت کو اپنی نورانیت سے اپنے چانسار صحابہ کمر پر گیا اب پوری کائنات میں چانسار صحابہ کی لوشنی ہے اگر تم چاہتے ہو علی سے پناہ کرتے ہو تو علی صحابی رسول دے علی وہ علی ہیں جن کا نام بگاڑو تو بگردتے ہی نہیں حالی کا نام بگاڑو بگر جاتا ہے ہے نا لیکن نبی نے علی کو ایسا سمار دیا کہ علی کو بگاڑو تو بگردتے نہیں علی کو بگاڑو تو ولی بنتا ہے ولی بنتا ہے تو معلوم ہوا جو نبی کے قریب ہوتا ہے وہ علی ہوتا ہے اور جو علی کے قریب ہوتا ہے عالی نبی اولادی میرے سرکار قریب نباس کی بدورت کے جمعہم اللہ عالی رسول نبود دنیا کچھ نہ ہو اور ایک بار سرکار خالق جنانی صاحب کے اس ونشن میں اوپر ہنڈی میں ونشن ہوا تھا نہیں یہ بار تحیم اللہ کے رسول نے یہ جو نہیں فرمایا کہ میں قرآن دے رہا ہوں اپنے صحابہ دے رہا ہوں مذہب کیسے پکڑ جو نہیں تھا حضور نے قرآن دے رہا ہوں جانفان شہابہ وہ صدیر جس کی صدافت کا جواب نہیں وہ فانوح جس کی ادامت کا جواب نہیں وہ عثمان جس کی صحابت کا جواب نہیں وہ علی جس کی شجاعت کا جواب نہیں مگر علی کو اتنا بھٹی ہے صحابہ میں سے کسی کو فیل کا فاقی نہیں بنایا گویا کے نبی اشاروں میں بتا رہے ہیں صحابی میری زندگی میں بنا کر پا ہے صحابی میری زندگی میں بنا کر پا ہے وہ صحیح جب سے تھا آرکت ہے اور کیا اس لئے زندگی میں بنا کر پا ہے محبوب حسین نے میرے کلام پر ہمیں کر کے بتا دیا مگر میں زندگی میں بچا کر دیا میرے شک میرے شک کیوں کہ میرے محبوب نے فرمایا ہمیں قرآن اور ہے یہ پہتے رہا ہوں آپ کو صحابی قیامت تک نہیں رہیں گے صحابی کو کہنے بارے پا نہیں صحابی کو کہنے بارے پا نہیں کائیں صحابی صحاب تک اُسوں کی زندگی میں کو سید آجیں کلوی تھے آج بھی ہیں قیامت تک رہیں گے اور قرآن سمجھا کے رہیں گے صحابی صحابی آپ کو قرآن سمجھانا چا Valent Version جنامیں قرآن کن اللہwriting اور قرآن سمجھ نہ چاہتے ہو تو آؤ خانے جنانے سے سمجھو خانے جنانے سے پوچھو کیا یوہلہ زینہ آمان قدل اللہ ایمان بادو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ بادم ہوا یہ بیس نہیں چھوکا گویا کہ سچوں کا ساتھ نہیں جو سچوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے وہ جنتی ہو تو جنت بے شک بے شک بے شک اس کے خانے میرے جنرل میں لوگ نے دیا کتاوہ پیدا کرتا ہے کتاوہ پیدا کرتا ہے قصور تازیم سے اکا ارے وہاں تو نورے مصطفیٰ کی جھدہ تھی کیا بات ہے اور یہ آجے رسول تو سرابان ہوئے ہم نسبت کی تازیم کرتے ہیں جسم کی تازیم نہیں کرتے اور نسبت کی پانچک نہیں ہوتی میں عالم ہوتے ہوئے میں یہ حقیدہ ہی نہیں ایمام اہل سرنا آدھا حضرہ خاملے پھرمی نے کٹکٹائی پٹکو کی پہنکر یہ بتا دیا کہ اگر سید داروڑا بھی ہو اسی تازیم صلوڑی اس لیے کسی آدھا داری ملی ہوئی کپوہر میں نہیں بلدی ہے یہ سید کسی کارسانے میں نہیں بلتے ہم مولوی ہو سکتے ہیں فاضل ہو سکتے ہیں اللہ مقصد ایسا کچھ ہو سکتے ہیں مگر ان کے تعلیم ہم کے دو سو سارے ہاتھ میں ہمارے انسائیوں کے دو سکتے ہیں مجھ سے پوچھے ہو مجھ سے نہ پوچھو جا مالا مجھ سے پوچھو مولا لکی ہرگی زرہ شد کو علائے گا جا باب کرو یا اللہ جس کے ہل کا کوئی جواب نہیں جس کے پلسلے کا کوئی جواب نہیں جس کے حکمت کا کوئی جواب نہیں جس کے تقوی کا کوئی جواب نہیں جس کے پلسلے کا کوئی جواب نہیں سب کچھ تھا مرید میں ہی ہوئے تھے مرید ہونے کی عظمت بتانا پاہتے ہیں سب کچھ تھے علم ناس کرتا تھا مولانا چلالدی بھومی ایسی مسلمی اللہ بہت بر قبیرہ وہ بھی لازم میں کہتے ہیں یہ صحیح کتابیں دنیا میں تھا خود آگو مولانا رنگل کرتا تھا خود آگو کام دو میں نہیں پہلے جاتا کام کام کی جبھی سائز مولانا دو اسی لیے میرے شرحی صدر کے ساتھ آج مانا صاحب کی موجودگی میں یہ بات ایک بار پھر کہہ رہا ہوں مجھے کچھ کو نبا نے یہ کہا نہیں تھا کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں پھر میں نے ان کو سمجھایا تو تھا کہ واقعی ہماری سمجھ میں پہلے نہیں آیا تھا میں بڑے انشی رہی صدر کے ساتھ ایک بار کہنا چاہتا ہوں تعلیم بھی ضروری ہے خان کا ہم بھی ضروری ہے ہے ہاں وہ بات کیا ہے جب میرے نیڈر ہو کر آج میرے نیڈر لوگوں کے ساتھ میں رہو گئے تو نگل کرنے جاؤ جب کسی چھوٹے کا تعلق پڑے سے ہو جاتا ہے وہ بھی بڑا لانتا ہے ہے نا آج اس کا موزی کا چاہنا آگے نا ہم اپنے آنسان کا نام نہیں وہ مومن تھوڑی نا تو جب پڑے سے چھوٹا تعلق کرتا ہے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے مولانا لون نے کہا میرا عیم اپنی جگہ میری فکر اپنی جگہ میری سوچ اپنی جگہ مسلکین اپنی جگہ تقوام اپنی جگہ تحارب اپنی جگہ کتابیں اپنی جگہ مگر یہ کابلس کتابیں کتابیں منزل نہیں ہے منزل نہیں ہے یہ ذریعہ ہے تم انہوں نے کہا تھا مول بھی ہرکی نہ شد مولانا لون تا گلام شمس کا بریزی نہ شد اس کا دو ترجمہ جو آنتور سے ہے میں آپ سامنے رکھے دیتا ہوں میں اپنا موقع بھی بتائے دیتا ہوں بھائیر میرا آواز کھنچ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے میں نے آئے رسول کے قرموں پر تو جانے کی قربان ہے اگر میں نہیں بھی ہوگا تب ہم تقریب کریں تب درس ہی اپنی جگہ سیدہ مولانا محمد وعالی سیدہ مولانا محمد اپاری بسلی سناتوں سناتوں نے یہ کہی آپ سبیلہ میں وہ بات بھی کہنے جا رہا تھا کہ میں جو نکل ہو کر کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کام چو چاہوں گا میں یہ کہتا ہوں مدد کے مولوی نکلا کرتے ہیں کھان کھانوں سے مولا نکلا کرتے ہیں مدد سے مولوی بناتے ہیں مولا نہیں بناتے ہیں کیسے یہ تم نے کہاں سے سکھا ہاں میں نے سکھا کس سے سکھا مولوی حرید نشود مدد روم دا بلاوے شمس تبلیدی نشود تو اس کا جو آن رہن کا جمعہ وہ یہ ہے کہ مولانا روم تو بڑی بات ہے وہ مولوی تک نہیں بنے تھے جب تک کہ وہ مرید نہیں ہوئے شمس تبلید مہشک مہشک مولانا تو بہت ہوں کی بات ہے وہ مولوی بھی نہیں تھے جب تک کہ وہ غلام نہیں بنے مگر میں نے یوناحی صاحب اس کا ترجمہ سمجھا میں وہ عرص کی جگہ رہا ہوں اور عربات جو میں شیر کے اس مفہوم کی طرح زیادہ اشارہ کرتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں مولوی مولوی خرکیر درسو مولا نے مولوی 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 اپنے بارے میں کہہ رہے میں مولوی تھا مولوی نہیں تھا میں مولوی تھا مولوی نہیں تھا لیکن شاکھ میں نے مجھ سے شخص پمیلی کے ہاتھ میں اپنا آکھے دیا سرم کے خدموں میں چیز مولوی میرآن اپنا آکھے دیا مٹاhar من گیا مانگیں ہڈی نصر پاوائے رو مانگیں ہڈی نصر یار کی حمد نزینا آمان مٹک اللہ وکونو مہر ساگتی ایمان آمدو اللہ سے گرو یعنی شریعت پر عمل کرو شھوٹ مختصر بھی گرو سچو کے ساتھ ہو جاؤں یہ سچو کا ساتھ اچھا یہ تھا ایمان بڑی نیتی چھو ایمان بڑی نیتی ایک ساکھ جوہر میں جا رلاسٹے رلاسٹے میں جا رہے تھے انہیں ہیرہ نظر ہے اور ہیرہ اٹھانے سے پہلے آجو آجو دیتا کوئی تیسرہ دلی دیکھ رہا ہے اٹھائے چکر سے وہاں رکھا اس نیچے والی چیل میں رکھا کہ جس کے نیچے جے وہ ممکن ہوئے راکھے چکر سے کھر گئے مینک کے کھولا اندر گئے روم کھولا اندر گئے علماری کھولا اس کو بیرو کے دیا علماری کھولا اس کو کھول کے تیجوری کھولا اور کپنے میں لپک کر حفاظ سے رکھنیا توجہ چالوں میں کیا سمجھانا چاہتا بند کیا تیجوری کھولا بہارہ کھولا کھولا بہارہ کھولا بہارہ روم کو بند کیا بہارہ میرے بند کر دیا اس پر بھی سب نئی کوئی چوکیدہ کہہ لگا چلو علیہ یاد کم کی چیز ہوتی ہے تو اس کی حضر دکھتے ہوتی ہے مدل دوست کو آپ خانتا ہی لوگوں کا بیان سون رہے خانتا ہی لوگوں کے مجھے اس میں بیٹھے مدل دوستو ہیرہ کھولتی ہے مدل دا ہیدن قادری یہ دنیا میں کامائے گا کبھل کا ہیرہ نہیں ہے یہ کبھل کے تعلیمی کو دور نہیں کرے گا یہ یہاں کا ہیرہ ہو سکتا ہے یہ وہاں کا ہیرہ نہیں ہے تو دنیا بھی ہیرہ ہماری دنیا کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے مگر میدانِ محسن میں ہمارے جو کام آئے گے اور ہمارے بہتانی ان کو جو روشن کریں گے وہ یہی والے رسول کریں گے یقینہ کا بات کریں گے یہی قریب نبات کریں گے اسی لیے قرآن میں کہا اے نمازی گھرمج نگر اے اتتتی تقوی پر بھروسہ مکتر تقوی بھانا پہن چکا ہے جنت ہی تھا جنت ہی ہو گیا سبب یہ اس سے اب بھی نہیں سکتے لے گا اگر تجھے نماز بچانی ہے یہ چالیس دن کا رات مطالہ چالیس دنیاں بچائے دن جو بھی بڑا پا آنکے کام کے نمستان کے قدموں میں گے تبھی بھانت پچھائی بھی اور نہیں تو دار دار مانا مانا کام سے پوچھتے ہو غریب میں ماندھوں کہ پیدا مریدی کی کیا در ہوا اچھا یہ بتاؤں حضرت بہت سے آجام میں ڈاریکٹ بہت پہنچ رہا ہوں چونکہ میرے اتائیڈے کے مطابل پندرہ دینے بات ہیں وہ جیسے آلی رسول اللہ نے انشاءاللہ بڑے گا مگر میں اتنا کھلا کروں چیتنا حضر کوئے میں زیادہ نہیں دیکھتا بہتت بھی ہو جائے اُڑنی ہو جائے چونکہ چودہ میں بھی آنا انشاءاللہ بڑے گا بارہ میں بتائیے رہا غوث آدم کے بعد تقوی کی کمی عبادت تقوی کی کمی اگر تو میں سابق اقین ہے اقین ہے مگر سپڑی ہوئی بھی بات اس میں بہت لگ جائے مختصر غوث آدم کے پاس نہ تقوی کی کمی نہ عبادت کمی نہ سکر کی کمی سب کوئی کمی نہیں لیکن چند غوث آدم کو ابو سعید مختصوری کی کمی بہت لگ جائے غوث آدم تم میں کیا ضرورت تم جب یہ کہہ رہے ہو کہ میرے خدا نے مجھے دنے بڑی طاقت دیے میں پوری دنیا کو ہاتھ کی طرح دیکھ رہا اچھ بڑی آدم پھر تمہیں پیر بنانے کی کیا ضرورت معلوم یہ ہوا کہ غوث آدم کو بھی محشد کی ضرورت ہے لہا غوث آدم کو اس کے بعد انہیں مرشن کی ضرورت بھی تو ہمیں جو نہیں آپ کے لوگوں کو کیوں نہیں سرکار غریب نواز خسند خدا کی آپ نے تو ایسی عبادت کی ہے انشاءاللہ چودہ میں آمد میں آگے پتھاؤں گا مگر آپ کو میری ذہن میں بات آگئی ہے غریب نواز میں ایک عبادت ایسی آدم کو تکسیل چودہ میں اینسان لہا اشتر سے مگر تک روکے تو اشتر کا آگری بات ابھی ترہ نہیں پتا کیا چھوڑنے بھی دھتی تکسیل چھوڑنے تکسیل چھوڑنے تکسیل چھوڑنے